چلا بھئی دیکھ اپنے کیا کرتا جی تو دوستو آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں بروڑوے میں جوب کرتا تھا اور جن لوگوں کو نہیں ہے معلوم وہ جا کر میرے یوٹیوب چینل پر میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بروڑوے پیزا میں رہتے ہوئے اپنی دھیر ساری ویڈیوز بھی بنائی اور یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کی تو جو میرے بھائی اس وقت بروڑوے پیزا میں جوب کر رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی برانچ میں جوب کر رہے ہوں ان سب سے میری ایک ہی درخواستے کہ بھائی اگر آپ لوگوں کا مائنڈ بن رہا ہے کہ آپ یہاں سے جوب چھوڑ کر کسی اور ریسٹورنٹ میں جو ہے وہ جوائنڈ کر لو تو بھائی ایسا بالکل بھی مت کرنا کیونکہ میں کر چکا ہوں اور میں بغد بھی رہا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں تو بھائی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بڑوں کی کبھی مان بھی لینی چاہیے چلے پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں تو بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ بروڑوے پیزا میں جس کی نوکری لگی ہوئی ہے تو بھائی سمجھو اس کی گورنمنٹ جوب لگی ہوئی ہے بھلے سے سیلری کم ہے لیکن یار سکون بہت ہے اس بات کا اندازہ میرے ان سب دوستوں کو ضرور ہوگا جو اس وقت بروڑوے پیزا میں جوب کر رہے ہیں اور سکون اس وجہ سے بھی ہے کہ جب دل ہوا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سنگنگ کر لی اور منیجر کو بھی اپنے گانے سنا کر پکایا جب دل ہوا کسٹمر کو مسکرانے کا کہہ دیا کچھ کسٹمرز کو تو ہم نے یہ بھی کہہ دیا سر آپ کھائیں تاکہ ہم آپ کو نظر لگائیں جب دل ہوا سو بھی لیا جب دل ہوا شرما بھی لیا جب دل ہوا بوسس کے اٹھا بھی لیے اور جب دل ہوا باہر روڈ پر شربت کا پتیلہ لگا کر شربت بھی بانٹا تو میری اتنی ساری انجوائنمنٹس والی ایکٹیوٹیز کو دیکھ کر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دوسرے ملٹائنیشنل ریسٹورنٹس میں ایسا کیوں نہیں کر سکتے تو مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ ہم ایسی انجوائنمنٹس کام کے ساتھ ساتھ ہر ریسٹورنٹس میں کر سکتے ہیں لیکن یہ غلط فہمی میری دور ہوئی تب جب میں نے کیف سی کو جوائنٹ کیا اور بروڈوے کو لیفٹ کیا ان ساری باتوں کا مجھے تب پتا چلا جب میں کیف سی جوائنٹ کرنے کے بعد ٹریننگ کے لیے گیا کیف سی والوں نے تو سیدھا ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ بھائی ہم ایسی ایکٹیوٹیز نہیں کرنے دیں گے جس میں آپ کو تھوڑی بہت بھی خوشی محسوس ہو تو خیر یہ سب سننے کے بعد پریشانی تو محسوس ہوئی لیکن کیا گرے بھائی کام تو کرنا ہے نا خیر بروڈوے اور اپنے دوستوں کو خیرہ بات کہہ کر میں نے اپنے شب قدم رکھے کیف سی میں شروع کے تین چار دنوں تک تو کیف سی والوں نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو اس وقت پاکستان کی نا دکھائی دینے والی قوت پی ٹی آئی سپورٹرز کے ساتھ کر رہی ہے کیونکہ تمام ریسورنٹس کا اصول ہے جو بھی نیا بندہ آتا ہے کوئی قصر نہیں چھوڑی جاتی اس کی تشریف کو دیوار کے ساتھ لگانے کی عمران خان کو نہیں بخشا گیا تو مجھے کہاں سے بخشیں گے تو بلکل ویسے ہی میری تشریف کو بھی دیوار کے ساتھ لگایا گیا جس طرح سب کی تشریف کو لگایا جاتا ہے خیر ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد مجھے ایزا ٹیم میمبر کچن میں بیج دیا گیا تین سے چار دن کچن میں کام کرنے کے بعد یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ بھائی کچن کا کام بہت ہارڈ ہے یہ تو مہربانی ہو اس کیشئر باجی کی جس نے میرے اندر کا ٹیلنٹ پہچانا اور مینیجر سے میری سفارش کر کے مجھے کیش پہ کھڑا کر دیا تو اب اللہ کے کرم سے میں کچن سے نکل کر فرنٹ پہ آ چکا ہوں اور کیش کو چلا رہا ہوں تو یہ ساری سٹوری سنانے اور اس ویڈیو کو بنانے کا میرا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے میں نے بروڈوے کو لیفٹ کر دیا ہے اور کیف سی جوائنٹ کر لیا ہے اور اگر بات کی جائے ان کے پرائزز کی تو بھائی میرا اپنا اپینین یہ ہے کہ کیف سی کو بھی وہی افورڈ کر سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے گریب بندے کی پہنچ سے تو کیف سی بھی بہت دور ہے وہ اس وجہ سے کیف سی کے جو زنگر برگر کے پرائز ہیں اس وقت وہ ہے صرف پانس سو پچاس روپے تو بھائی آپ خود سوچو گریب بندہ کہاں سے پانس سو پچاس کا برگر کھائے گا یار جبکہ کیف سی کے تمام کسٹمرز کا یہی کہنا ہے کہ بھائی کیف سی اس وقت کمام ریسٹورنٹ سے بہت سستا ہے جہاں تک بات ہے کیف سی کے پروڈکٹ کی تو بھائی نو ڈاؤٹ کیف سی کے ٹیسٹ کا ہر بندہ ہی فین ہے تو میرا پرسنل اپینین یہی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس تو پیسہ ہے تب ہی آپ لوگوں کو کیف سی سستا لگ رہا ہے تو جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے ان سے جاگر پوچھو ان کے لیے تو آج بھی کیف سی مہنگا ہے اور ہمیشہ کیف سی مہنگا ہی رہے گا خیر دوستوں یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو اپنے بھائی کو اجازت دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا گرو بھائی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں آپ کو حسان حمید کی طرح رونے دونے سناؤں گا تب ہی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے مجھے جو آنا رونا اتنا زیادہ آ گیا نا میں کافی در بیٹھا تھا اداس بھی تھا اور خوش بھی تھا میرا در بس رونے کا دل کر رہے میں آپ سب دیتر دھومنے ہیں آز بس میرے سے رویا بھی نہیں جا رہا ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ اوور ایکٹنگ کے میں موسیقی